بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ چیپٹر فائیو چیپٹر کا ٹائٹل ہے قومی یک جہتی و سالمیت اس پہ آؤٹلائن دی گئی ہے کہ کون کون سے ٹاپک کو پڑھنا ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے قومی یک جہتی اس کے بعد پاکستان میں قومی یک جہتی کے مسائل پاکستان میں قومی یک جہتی کے مسائل کا حل نمبر فور اسلامی جمہوری ریاست اور قومی یک جہتی نمبر فائیو قومی یک جہتی کے امیت اور نمبر سکس پاکستان کے لیے قومی یک جہتی کے امیت ساب سے پہلے ہم قومی یک جہتی کا مفہوم جو اس پہ بات کریں گے تو قومی یک جہتی سے مراد کسی بھی قوم کا مشترکہ مفادات کے لیے متحد ہونا اس کو قومی یک جہتی کہتے ہیں اور یہ کسی بھی قوم کے آگے بڑھنے کے لیے اس کی فلاہ و ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن جن قوموں نے اس کو اپنے معاملات زندگی میں ڈابٹ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں بہت آگے نکل گئیں اور اس حوالے سے ہمارے پاس تو بیشمار ایگزیمپلز مجود ہیں لیکن ہمارے لیے سب سے جو جامع ایگزیمپل ہے وہ ہمیں تحریک پاکستان کے دران ملتی ہے جب برسگیر کے طول و عرض میں مسلمان مقیم تھے لیکن ان کا وہ ایک قوم بننے کے بعد ان کا قاز جو ہے مشترکہ ہو گیا وہ قاز کیا تھا کہ انہیں ایک علیدہ مسلم ریاست چاہیے جو کس بنیاد پہ انہوں نے جس کی ڈیمانڈ کی دو قومی نظریہ اور دو قومی نظریہ بسیکل ہی کیا ہے نظریہ اسلام تو یہ ایک بڑا امپورٹن فیکٹر تھا جس نے انہیں اکٹھا کیا اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قوم کی جو ان کی زبان ہوتی ہے اس سے شناخت اس سے پیار وہ ایک نیچرل فیکٹر ہے تو اس ساری تحریک میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ تحریک پاکستان چلی ساتھ اردو زبان نے یا اس کی ترویج کے حوالے سے جو برسگیر کے قائدین تھے وہ یکجہ ہوئے اور انہوں نے اردو کی مفاد کی حوالے سے ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز بھی بنائی تو یہ جو زبان ہے یہ قومی یکجہتی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی بہت زیادہ امیت ہے اس کے بعد قومی یکجہتی کے جو مشترکہ اناثر ہیں ان کو ذکر کر لیتے ہیں تو ساب سے پہلے جگرافیہ عوادت جگرافیہ عوادت کی بڑی امیت ہے یہ ریاست کے دفاع اور اتحاد اس کو ملبوط کرتی ہے اور اس کی اگر ہمیں کوئی اگزیمپل چاہیے انٹرنیشنل افیرز میں تو اس میں مشرقی اور مغربی جرمنی کی ہم لے سکتے ہیں جہاں پہ کئی سالوں مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان دیوار برلن اس کو تمیر کیا گیا لیکن الٹی میر لی ایک جگرافیہ عوادت ایسی تھی کہ اس کو گرانا پڑا اور جرمنی پھر سے یونائٹ ہو گیا اس کے بعد نمبر ٹو ہے مشترکہ مذہب تو مذہب انسان کی ساب سے بڑی قدر ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہم وہی ہمارے پاس ہوگا کہ تحریک پاکستان نے مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ یہ جو مشترکہ مذہب کا فیکٹر ہے یہ ساب سے اہم ہے اور وہ پورے برسگیر میں پھیلے ہوئے تھے کچھ ہیریاز میں کچھ پروونسز میں ان کی تعداد زیادہ تھی کچھ میں کام تھی لیکن اس کے باوجود بھی ان کا میں ایک ایسا رشتہ تھا جو انہیں ڈیفرنٹ مشکل معاملات میں اکٹھا کر دیتا تھا وہ کیا تھا مذہب اسلام اس کے بعد مشترکہ زبان تو زبان سے جذباتیت ایک قدرتی معاملہ ہے اور اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تحریک پاکستان میں تو اردو نے ہمارے جو جذبات کی بڑے اچھی انداز میں جو ہمارے باو عیداد کی جذبات تھی ان کی موثر ترجمانی کی اور اس میں اردو اخبارات جو تھے انہوں نے بڑا مصبت کردار ادا کیا اس کے بعد جو شاعری میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری کی بات کریں تو اس نے بڑا مصبت کردار ادا کیا برسگیر پاک کو ہند کے مسلمانوں کو چارج کیا انہیں موٹیویٹ کیا انہیں شعور دیا کہ ان کے کیا مفادات ہیں اور وہ کس طرح ان مفادات پہ مشترکوں کے مل کے ان کو حاصل کر سکتے ہیں اس حوالے سے رنزے میور کہتا ہے کہ مشترکہ زبان سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز قومی یقیتی پیدا کرنے والی نہیں تو زبان مشترکہ زبان جو ہے اس کو قومی یہنجتی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس کے بعد مشترکہ نسل مشترکہ نسل کی بھی بڑی اہمیت ہے اگر کسی مذہب کے رہنے والے لوگوں کو یہ پلاس پوائنٹ ملے کہ اس میں ایک بڑا گروپ جا ہے اس کی نسل بھی ایک ہو تو وہ اس کے ان کو بہت زیادہ فائد ملتے ہیں اس کے بعد مشترکہ روایات روایات بھی قومی اتحاد یا اکجیتی کے لیے ضروری ہے اور ہندوستان میں مشترکہ روایات نے مسلمانوں کو ہندووں سے علیدہ کیا چاہے مسلمان برسکیر کے جس علاقے میں بھی تھے لیکن ان کی روایات دین اسلام کے مطابق تھی اور یہ چیزیں انہیں ہر جگہ پہ علیدہ کرتی تھی ہندووں سے نیکس پوائنٹ ہے قومی اسائل کی منصفانہ تقسیم تو اس کا بڑا اہم کردار ہے قومی اکجیتی میں اگر اس کی منصفانہ تقسیم ہو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں اکنامک جو دسٹیبیوشن آف ویلت ہے وہ پراپر انداز سے ہو تو وہ قومی اکجیتی کو ڈیویلپ کرتی ہے اس کو مینٹیں رکھتی ہے اس کے بعد بنیادی حقوق کی فراموی تو بنیادی حقوق کی فراموی اگر قوم کو ملتی رہے تو ان کے آپس میں جو قومی اکجیتی کے اقدار ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان کی ایک دوسرے سے تعلقات زیادہ اچھی انداز سے چلتے ہیں لاس بٹ نارڈی لیس جمہوریت تو جمہوریت قومی اتحاد پیلا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جمہوریت بسیکلی ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو عوام کی حکومت ہے عوام کے لیے تو اس میں احساس یکجیتی کی فضاء کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے تاکہ جو مشترکہ مفادات ہیں ان پہ قوم اکٹھی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ریاست میں جمہوریت کے جو صحیح اقدار ہیں جو اس کے صحیح انداز ہیں جو صحیح اس کا پیٹرن ہے اس کو ہی فالو کیا جائے تو یہ بڑا مصبت کردار ادا کر سکتی ہے مصبت اور محصر قومی اتحادی کے لیے شکریہ بھائیام شکریہ